دوستو آج میں آپ کو بتاؤ گا کہ آپ پی ٹی سیر موڈیم کو ایزے سٹینڈر آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ پی ٹی سیر موڈیم کلپی سری ہے تو اس کو آپ اپنے نیٹورک کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو اس کا یہ یوزر نیم ہے اور یہ اس کا بائی ڈیفارڈ جو وہ پاسورڈ ہے اور یہ اس کا ایسے ایڈی ہے اور وائی فائی کا پاسورڈ لکھا ہوا ہے باقی اگر اس کے نیچے دیکھیں تو اس میں چار پورٹ ہے مطلب لین وائن ٹو ٹری فور پورٹس ہے اور ایک ڈیفن ہے اور یہ سائیڈ پہ پاور بٹن ہے اور اوپر اس کے ری سیٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم آن کر لیتے ہیں اس کو اپنے آن کر لینا ہے آن کر کے ہم اس کو یہاں اس کو رکھ دیتے ہیں رکھنے کے بعد اب ہم جائیں گے اپنے مطلب اپنے پی سی کی طرف پی سی میں اپنے کیبل لگا لینی ہے ایک ہم کیبل لگائیں گے پی سی میں اور دوسری جو کوائٹ ہے وہ لگائیں گے ہم اس میں منہ میں لگائیں گے دیکھیں گے بلیو والی کیبل میں نے ٹی پیو میں لگا لی ہے اور اس کا جو دوسرا کنیکٹر ہے وہ میں نے یہاں اس پورٹ میں لگا لی ہے ایک کسی بھی پورٹ میں لگا رہی ہے ٹھیک ہے یہ لینڈ ٹو میں لگایا ہے دیکھیں بلک کرنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر کمپیوٹر پر آپ نے وینڈو آر کو بٹن پریس کرنا ہے اور ان سی پی ڈوٹ سی پی الا اپ لیتھیں گے تو آپ ڈیریکٹ نیٹ ورک پنیکشن والی سیٹنگ میں آ جائیں یہاں ہم نے اپنا آئی پی لکھ لی رہا ہے مطلب جو ڈی ایسل کا جو موڈی ایم کا آئی پی ہے وہ ہم نے یہاں لکھ لی رہا ہے اور اب ہم اس کو اوکے کر لیں گے اور یہاں اب آپ نے ٹائپ کرنا ہے سی ایم ڈی سی ایم ڈی ٹائپ کریں گے اور جو پی ٹی سیل کا جو راوٹر ہے جو موڈی ایم ہے اس کو ہم نے پنگ لگا لینا ہے یہ دیکھیں کہ اس سے ریپلائی آ رہا ہے اس میں ان کے یہ ٹھیک ورکنگ کر رہا ہے اب آپ نے براؤزر پر آ جانا ہے اور براؤزر میں آ کے ٹائپ کرنا ہے اسی پی ٹی سیل جو موڈی ایم ہے اس کا آئی پی آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو یہاں آپ نے اس کا یوزر نیم لکھ دینا ہے اور پاسورٹ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا جو اس کی بیک پر لکھا ہوا ہے وہ آپ کو وہاں سے یہاں سے دیکھ کے اس کو لکھ دے گو اس کی بھی اس میں ایڈوانس سیٹنگ میں جانے کی دو اپشن ہے ایک تو یہاں فرنٹ پر ہی آپ کے پاس اپشن آ جاتی ہے دوسرا یہ دیکھیں کہ ڈوائیس انفو پہ جا کی یہاں نیچے اپشن ملتی ہے ایڈوانس سیٹم کی تو یہاں سے بھی آپ اس کو ایڈوانس سیٹنگ میں جا سکتے ہیں تو یہاں لیئر ٹو انٹرفیس آپ نے سلیٹ کر لینا ہے اور ایٹی ایم انٹرفیس سلیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے یہ چار پوٹس ہیں ان کو ہم نے ریموو کر لینا ہے ان کو ہم ٹک لگائیں گے ون بائی ون آپ ٹک لگا لیں گے اور ٹک لگا کر یہاں ریموو کے اوپر کلک کر دیں گے تو کچھ ہی سیکنڈ میں یہ پوٹ جو ہے وہ removing ہو جائیں گے اب آپ نے آنا ہے وین سروزسز میں وین سروزسز میں آپ کو یہاں دو پوٹ ملتی ہیں ان کو بھی آپ نے ریموو کر لینا ہے سب سے پہلے آپ یہاں ایسے اس کو ٹک لگائیں گے اور ٹک لگانے کے بعد remove کے اوپر آپ کلک کر لیں گے تو یہ والی ports بھی جو ہے وہ remove ہو جائیں گی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اوپر جو option آ رہی ہے یہ والی connect option is invalid اس پر آپ نے ignore کر دینا کوئی وصلہ نہیں ہے اب آپ نے add کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے نیچے option ہے next کی تو یہاں next کے اوپر کلک کر دینا اور یہ دیکھیں کہ pp over ethernet یہ والی option آپ نے چوز کرنی ہے ہے مطلب یہ select ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو select کر لیں اور next کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اب pp username میں آپ کوئی بھی password لکھ سکتے ہیں مطلب کوئی بھی username لکھ سکتے ہیں کوئی بھی password لے سکتے ہیں میں یہاں نام رکھ رہا ہوں تارک اور password بھی رکھ رہا ہوں تارک یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ options ہیں وہ آپ نے tick لگانا ہے وہ enable کرنی ہے enable net آپ نے enable کرنی ہے اور second اس کے نیچے option ہے enable pull phone net یہ والی option آپ enable کر لینی ہے اور یہاں سے آپ نیچے آئیں گے سب سے یہ second last option ہے اس کو آپ enable کریں گے تو دوسری option ہے وہ automatically enable ہو جائے گی اب اس سے دیکھ لیں کہ یہ والی options ہم نے جو ہے وہ enable کرنی ہے اور انہوں option کے اوپر میں نے اس کا tick لگایا تو آپ نے next پر click کر دینا ہے next پر click کرنے کے بعد یہاں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور next پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے next پر click کر دینا ہے اب یہ دیکھیں کہ تین option جو ہیں وہ disable ہیں اور باقی ساری option جو enable ہیں اور connection type pp ہوئی ہے اور apply save کے اوپر آپ click کر دیں گے یہ دیکھیں جی اب آپ نے آجانا ہے land میں land میں آپ نے وہ والا ip اگر آپ یہی والا ip رکھنا چاہتے ہیں تو یہی والا بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے وجودہ network کے ساتھ والا ip دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس میں لکھ دیں گے اور یہاں سے اس میں disable ڈیسیبل ڈیسیپی سروری لو ہی ڈیسیبل کر دیں گے تاکہ اس کو ڈیسیبل کر دیں گے تاکہ اس کو ڈیسیبل کر دیں گے تاکہ اس کو ڈیسیبل کر دیں گے وہ جو آپ کا موجودہ network ہے اس سے ڈیسیب سائن ہو اس اس مڈیام سے نہ ڈیسیب سائن ہو اور apply save کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ والا ip ہمارا چینج ہو گیا ہے اور اب اسے ریکویسٹ ٹائم آؤٹ آنا بھی بند ہو گیا ہے اب آپ نے آ جانا ہے دوبارہ نیٹورک نیکشنز میں اور پروپرٹیز کے اوپر کلک کریں گے اور اب آپ نے اس میں اوٹل کا جو آئی پی ہے جو آپ کا اس وقت نیٹورک چل رہا ہوگا وہ اس والی سیریز کا آئی پی آپ اسے میں نیٹورک نیکشن میں ایڈ کر دیں گے باقی جو جو آپ کے پہلے والے نیٹورک کی سیٹنگ ہے وہ آپ نے اس کے مطابق یہاں اس میں لکھ دینی ہے لکھنے کے بعد اوکے کر دیں گے اور اس کو آپ نوز کر دیں گے اور اب ہم آپ یہ دیکھیں گے یہ ہے ہم نے ریپلائی چیک کر لیا ہے پنگ لگا کر تو اب یہ نیٹورک پر مجود ہو گیا ہے یعنی کہ نیٹورک پر مجود ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ والی کیبل بھی لگی رہے گی اور اسی کے اندر ہمارا جو پہلے والا جو نیٹورک ہے یا ٹینڈا ہے کوئی بھی ہے ڈی لنک ہے ٹی پی لنک ہے کوئی بھی راوٹر آپ چلا رہے ہیں یہ نیٹورک ہے تو اس کی کیبل صرف آپ نے لین والی کوڈ میں اس میں لگا دینے یہ دیکھیں کہ لین وان میں اس میں لگ گئی ہے اب آپ نے آ جانا ہے سسٹم پر سسٹم پر آپ نے یہاں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کہ دیکھیں نیٹ آپ کا جب چل پڑے گا تو یہ یہاں منیٹر شو ہو جائے گا گلوپ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ منیٹر بن گیا ہے تو اس مین کے آپ اس پر جو ہے وہ نیٹ چل پڑا ہے اگر ہم گوگل کو پنگ لگا کے دیکھیں تو گوگل سے بھی ریپلائی اب آ جائے گا ہے دیکھیں گوگل سے بھی ریپلائی آ گیا ہے اور اب ہم نیٹ چلا کر دیکھیں تو نیٹ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پچھ لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگی ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی وزید ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے